سبحان اللہ الحمدللہ اللہ وکبر صبح ہو چکی ہے جی سب کو صبح و مبارک سب کو صبح و مبارک اور نماز کے بعد اگر سب سے زیادہ جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے چائے صبح اگر چائے مل جائے ٹائم پہ تو دن جو ہے وہ اچھے سے گزر جاتا ہے اور اچھے سے اس کی شروعات ہو جاتی ہے دن کا آگاز اچھا ہو جاتا ہے تو میری تے پہلے جاری پسند ہے صبح دی ہو ہے چائے اور چائے بھی اپنے ہاتھ دی بنی ہوئے سہی کڑک بنی ہوئے پکا پکا کے بنی ہوئے دیش کی بچائی بھی پک جندی نار بندہ بھی پک جند ہے چاہ دا فیری مزان دے چاہ سونی ہوئے چائے بن گئی ہے اور اپنے ہاتھ سے بنی ہے اب اس کو لے کے سب سے پہلے بیٹھ کے چائے پییں گے کہیں گے پنجابیچ کہیں گے پہلے پیٹ کچھ جاتا سب سے پہلے پیٹ آج کا ویلوگ بہت مجھتار بہت مجھتار ہونے جا رہے اور ضرور انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ضرور پسند آئے گا اور پسند آئے تو لیکس سے ضرور کیجئے گا اور مجھے کمٹس کے لئے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ پسند آنے کی وجہ کیا تھی اور کس طرح کا ویلوگ ہونا چاہیے جو میں آپ کی پسند کے مطابق بنا سکتوں آئے بہت ہی سپیشل ویلوگ ہے اور آپ کو ٹائٹل سے پتہ چل جا ہوگا کیا سپیشل اس میں آج کا ہمارا سپیشل ہے جی ہم دت اور پھر اس کو جو ہے ہم گلہ کر کے کس طرح اپنے ہونٹوں کو لال کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار چیز ہے کیونکہ اسے تمام پانی دانتوں کا جو خراب وہ نکل جاتا ہے دانتوں کی زیادہ حتم ہو جاتی ہے دانتوں میں چمک آ جاتی ہے اور ہونٹ لال سرک ہو جاتی ہے اور وہ رہتے ہیں تقریباً پورا ہفتہ لائے رہے تھے نہ کسی چیز ریچی برشتی ضرورت پندی ہے نہ لپسٹک ضرورت پندی ہے نہ ہی ٹوت پیس ضرورت پندی ہے نہ ڈاکٹر ضرورت پندی ہے دانت صاف چمکدار اور اب ناشتہ اپنا ساتھ ہو رہا ہے ساس پرندوں کے ناشتے کا بھی ضرور بندوبست کرنا چاہیے ہم سب کو اور ناشتہ ہو چکا ہے اب برطن دھولیتی ہیں تھوڑے سی ہیں زیادہ نہیں ہیں تھوڑے سی ہی چائے پانی والے ہیں اور کچھ برطن ایسے ہوتے ہیں جو کم استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کا نہ تو ڈھکن ہوتا ہے نہ کور ہوتا ہے وہ چھوٹے موٹے کیڑے میں کورج ہوتے ہیں وہ اس کے اندر آتے جاتے رہتے ہیں اس لئے ان کو استعمال سے پہلے موٹے میں ضرور دھولینا چاہیے بلنا چکلا ہو جائے کورج دنڈا ہو جائے کچھ بھی ہو جائے تو کوشش کرنی چاہیے ان کو دھک استعمال کرنا چاہیے توا کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں دھو کے نہیں کرتے توا دھوک استعمال نہیں کرتے دن دھو کے کورج دنڈے کو بس کپرہ مالیا ساف کا لیا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں برطن دھولی لیتوکری کو انجدر سے نہیں دھونا یا مثل shouted وہ جو یہ گھڑا ہوتا ہے اس کو اندر سے اچھے سے کوچھنا نہیں تو یہ گاؤں کے لوگ ان ساری چیزوں کا بہت خیار رکھتے ہیں تو یہ خیار رکھنا بھی چاہیے صفائی تو نصفی امان ہے صفائی کے بغیر تو کوئی بھی کام جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پھر تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے تو ہمیں یہ ساری چیزوں کا خیار رکھنے یہ صحت کا صفائی کا اپنے آپ کا اپنے فیملی کا اپنے گربار کا اپنے پیاروں کا تو یہ ساری چیزیں خیار رکھنے سے ہی ہوتی ہیں ان چیزوں کا اگر ہم خیار رکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم تندرست بھی رہیں گے اور ہماری پریشانیاں بھی دور ہوتی رہیں گی اور اللہ تعالی ہمارے سارے پیاروں کو تندرستی جائے صحت ہے تو یہ پانی جو ہوتا ہے اس کا خاص خیار رکھا کریں میں بھی رکھتی ہوں آپ لوگ بھی رکھا کریں کیونکہ پانی جو ہوتا ہے ایک تو اس کو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں کرنا تو نہیں چاہیے لیکن یہ چیزیں جب زیادہ دھونی ہیں تو پھر تو اچھے سے دھونی ہیں لیکن اگر ہم اس کو بہت زیادہ زیادہ کریں گے تو یہ پھر اس کا حساب بھی جانا پڑے گا تو آج کا ویلوگ کافی نمبر ہوتا جا رہا ہے اس کو میرے حیال میں آپ کو روز کر لینا چاہیے بہت اچھا رکھتے ہیں آپ لوگوں سے بات کر کے آپ لوگوں سے بات چیت کر کہ یہ ساری چیزیں تو امیت قطعی انشاءاللہ آپ کو میرا ویلوگ پسند آئے گا پسند آئے تو لیکس سے ضرور کیجئے گا اور کمرس کے ذریعے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا ویلوگ کیسا لگا اب اسی کے ساتھ باقی کار کے کام بھی نمٹا لیتی ہوں اور آپ لوگوں سے اجازت بچاؤں گی بہت ساری دعاوں کے ساتھ دھیر ساری باتوں کے ساتھ یاد چاہتی ہوں وہ ہمیں یاد دیکھے گا پھر ملاقات ہوگی کسی نیکسٹ ویلوگ پر طب تک لیے یاد چاہتی ہوں تافیس